موسیقی 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 تو میرے پاس دس گھڑیاں ہوتے چاہیے کس کے پاس ایک مکان ہے تو میرے پاس دو مکان ہوتے چاہیے ہم ایسے اس دنیا کی محبت میں یہاں پر فس گئے ہیں کہ اب آخرت کا کوئی بھی کچھ بھی یاد نہیں ہے کوئی بھی خیال نہیں ہے جیسے کہ سور تکاثر میں فرمایا گیا کہ ایک انسان ایسے مال کے زلزلے میں فک جائے گا کہ اگر اس کے پاس ساتھ پشنوں کے لئے بھی مال ہوگا تب بھی وہ بتائے گا کہ مجھے اور چاہیے اگر دوسری آیت میں دیکھیں گے حتیٰ جو سور تکاثر کہ اگر ساتھ پشنوں کے لئے بھی مال ہوگا تب بھی کہے گا ایک انسان مجھے اور مال چاہیے جہاں تک پھر فائنلی اس کو ایک موت آئے گی تب تک وہ کہے گا کہ مجھے مال چاہیے جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے تب بھی میں کہوں گا مجھے دوسری چاہیے اگر میرے پاس ایک فون ہے تو میں تب بھی کہوں گا مجھے اور ایک بڑا فون چاہیے آج ہم اس دنیا کی محبت میں بہت زیادہ گھنڈے طریقے سے فس گئے کہ ہمیں آخرت کا کچھ بھی یاد نہیں فائنلی ہمیں واپس جانا ہے اگر ہم یہ یاد رکھیں گے کہ ہمیں کل کو جانا ہے اگر ہم یہاں پہ دس روپے بھی کماتے ہیں تو تب بھی ہمیں کل کو وہاں پہ جانا ہے اگر ہمیں ہم واقع بھی کمائیں گے ہم کاراوڑو بھی کمائیں گے تب بھی ہمیں واپس جانا ہے اگر کوئی دس روپے بھی کمائیں گے یہاں پہ تب بھی وہاں پہ حساب دینا پڑے گا اگر آپ نے کمائے تھے کہاں پہ خرچ کی کیا کیا دس اپنے تو آج ہم اس دنیا میں بس زلط کی زندگی جائے لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہمیں فائنلی واپس جانا ہے ہمیں کل کو حساب لگی کہ اگر میں نے مال دیا تھا تو کیا کیا لیکن ہم ایسے مال کے پیچھے پڑے ہیں کہ ایک ہمیں حد سے بھی زیادہ مال ہے تب بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ مجھے اور بھی چاہیے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے ایک مشکات کی حدیث ہے ایک انساری کی جنازے میں جا رہے تھے ایک انساری کی جنازے میں جا رہے تھے تو ہمارے نبی سواسن بھی ساتھ تھے تو جب وہاں پہ ہم گئے جنازے میں تو ہم پھر گریب پہ گئے قبر پہ گئے جہاں تک کہ قبر ابھی ابھی نہیں خود ہی گئی تھی لیکن ہم پھر وہاں پہ بیٹھے تھے ہمارے نبی سواسن بھی بیٹھے تھے لیکن ہمارے نبی سواسن کے مبارکاتوں میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی یا چھڑی تھی جس سے وہ زمین قرائد رہی اور جب ہمارے نبی سواسن نے اپنا سری مبارک اوپر کی طرف کیا فرمایا اے صحابہ قبر کی عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو تو جیسے ایک انسان کی موت آتی ہے جیسے کوئی مومن ہو یا کوئی منافق ہو جب مومن کی موت آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور جب مومن کی موت کا ٹائم ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں کتار تر کتار بیٹھتے ہیں اور جہاں تک مومن کی نظر پڑتی ہیں وہاں تک فرشتے ہی نظر آتے ہیں اور پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتا ہے اس پاک اس مومن والے کی روپ کو اے پاکیز ہے روپ آ اللہ کی فرد کی طرف کم آؤٹ تو فارگوی نسائے ایکسیٹنس فالاللہ تو جیسے وہ روپ نکلتے ہیں جیسے جسم سے پانی کا ایک کترہ گر جاتا ہے تو ویسے وہ روپ نکلتے ہیں انہیں سوٹ کی تو آنکھ جپن میں کی برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہتی فرشتے آتے ہیں اور جو جنت سے وہ کفن اور خوشبو ساتھ کے آتے ہیں تو اس خوشبو اور کفن میں لپڑ لیے لپڑ لی جاتی ہے اور وہ وہ تو پھر اللہ ان کو کہتا ہے کہ یہ روح واپس واپس وہاں پہ لے جاؤ وہاں زمین کی طرح لے جاؤ لیکن ان کا نام علیمی ملک تو جیسے وہ روح کو واپس لے آتے ہیں جسم کی طرح اور پھر قبر میں جنت کا پیشتھو نام دچھا دیتے ہیں اور پھر قبر میں وہاں پہ چار سوال پہچھے جاتے ہیں اسے تو جیسے قبر میں سوال پوچھتے پہلے سوال ہی ہوگا پہلا سوال ہی پوچھتے آبے تو مومن جو ہوگا تو اس کو وہاں بتائے گا میرا روح علماء اور دوسرا سوال ہوگا کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو وہ بتائے گا اسلام اور تیسرا سوال بتایا جائے گا کہ جو وہ انسان آپ نے موبوس کیا دیا تھا وہ کون تھا تو وہ بتائے گا ہمارا نبیس رسول تو چوتہ سوال ہوگا چوتہ سوال ہوگا کہ آپ کو کیسے بتا چلا کہ ان سوال کے یہ جواب آتا ہے تو وہ بتائے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑی جو ہمارے کتاب کو لانی شریف ہے تو وہ بتائے گا کہ میں نے کتاب پڑی جب ایک منافق کی روح قبض کی جاتی ہے جیسے کہ ملکل بہت کہتے ہیں جیسے کہ ملکل بہت کہتے ہیں جیسے کہ ملکل بہت کہتے ہیں ملکل بہت کہتے ہیں جیسے کہ ایک چھڑی یا ایک ڈنڈا کسی خوائی یا کسی تار سے نکالا جائے گا تو ایسے انہیں ہار دے جیسے انہیں ہار دے انہیں ہار دے وہ نکالی جائے گی تو وہ حروبی الگ چپتنے کے برابر بھی وہ ملکل بہت کے پاس نہیں رہتی ہیں فرشتے لے آتے ہیں ایک ڈنڈی بدگو دار کفک اور اس میں لپیٹ دیا جائے گا اور چلے جاتے ہیں آسمان کی طرف تو وہاں پہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلانی کی گندے نام سے بکارا جائے گا تو جیسے وہ ساتھ میں آسمان کی طرف چلے جاتے تو وہاں پہ دروازہ نائیں دھولا جاتا ہے تو وہاں پہ اللہ کو بتا دیئے گا اس کو سنجین میں لکھا دیئے گا سنجین ان کا نام جو مومکی روح کی ان کا نام ہرین میں لکھا جاتا ہے لیکن جو یہ بدگو دارے گندی نام پاسے کی روح ہو دیئے اس کو سنجین میں لکھا جاتا ہے تو انہیں سین رے جب وہ روح لوٹا دی جاتی ہے وہ جسم کی طرف تو سین مہا پہ بھی اس کے ساتھ چار سوال اس کو چار سوال کچھے جاتا ہے پہلا سوال کیا کہ اکراب کو تو اس کو پتہ نہیں ہوگا سین کہ آپ کا مذہب کیا نہیں ہوگا پتہ اس کو کہ جو آپ نے صرف موشخص معبوس کیا دیا وہ کو پتہ نہیں پتہ نہیں تو اس کو پھر بتائیں کہ ہمیں ہی ہمیں پتہ تھا کہ آپ کو ان تین سوالوں کا جواب نہیں آئی تھا تو پھر قبر میں اس کے لئے ایک جہنم کی ایک کھڑکی خور دی جاتی ہے وہاں جہاں سے اس کو بہت گرم ہوا آتی ہے اور لیکن جو مومن کی روح وہاں پہ ایک کھڑکی خور دی جاتی ہے قبر میں اور اس کو جنت کی ہوا آتی ہے تو اب آپ ہم سوچ لیں اب ہم کیا کریں گے وہاں کہ ہم اس دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہم وہاں پہ اکرام کیا کریں گے وہاں پہ ہمیں وہاں جانا ہی ہے لیکن ہم کیا کریں گے وہاں پہ کہ ہمارے آمان میں سے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں مگرنہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا ان کی نماز چھوڑے ہیں ہمیں دنیا کے کاموں سے فرصت ہی نہیں دیتی ہیں اتنا ہم اس دنیا میں خور دیں تو امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو پسند کریں گے اب دی بار میں کسی اور موز سے آپ کے مقابل یہاں پر مقابل ہو جاتا ہے کسی اور موز سے اسلام علیکم مجھے